اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میری کورونا وائرس کی سیریز دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پریڈکشن کے اوپر اس کے لیے جو نمبر زمین چاہیے ہوتے ہیں ایک تو آٹھ زیرو نمبر چاہیے ہوتا ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ریپروڈیوز اپنے آپ کو کتنی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے جس پر پچھلی ویڈیوز کے اوپر سوشل ڈسٹنسنگ اور ہوم آئی سیلوشن کے اوپر بات کر چکے ہیں دوسر نمبر ہوتا ہے کہ فیٹلری ریٹ کیا ہے جو فیٹلری ریٹ دیا جاتا ہے وہ سے لوگ بولتے ہیں کہ صرف 2% ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے یہ بات کوئی اتنی صحیح نہیں ہے اس وقت گلوبل کا جو ایوریج ورلڈ کا جو فیٹلری ریٹ ہے وہ 4% ہے اور یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کوئن سے ملکوں پر بات کرنا ہے مثال کیا طور پر ابھی تک ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت دو لاکھ اٹھتر ہزار لوگ ہیں جو اس وائرس سے امپیٹ ہو چکے ہیں گیارہ آزار پانچ سو سو پر ڈیتھ ہو چکی ہیں اور یہ ایک سو چھاسٹ ملکوں میں پھیل چکا ہے اور انہیں ایک سو چھاسٹ ملکوں کا جو گلوبل فیٹلری ریٹ ایوریج بنتا ہے یہ وہ 4% کا بنتا ہے جاپان کے اندر 3% ہے اسپین کے اندر 4.6% ہے یوکے کے اندر 5% ہے ایران اور اراک کے اندر تقریباً 7% ہے انڈونیشیا اور فلپائن کے اندر 8% ہے اٹلی کے اندر 8.2% ہے اور پھر پاپولیشن بھی فرق پڑتا ہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں میل کے اوپر فیٹلری ریشو ہے وہ 4.7% کا آ رہا ہے اور فی میل پر 2.8% کا آ رہا ہے اس کا مطلب اگر آپ میل ہیں تو آپ دو گناہ زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی حلاقات ہو جائے گی پھر فی میل کے جب یہ فیٹلری ریٹس کی بات آتی ہیں پھر ایڈلی پاپولیشن جو ہے 75-80 پلس ان پر یہ ریٹ 14.8% تقریباً 15% کا چل رہا ہے پاکستان کے اندر تقریباً 8 ملین لوگ ہیں جن کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایڈلی پیپل کے طور کے اوپر 15% میں زیادہ دیتھ ہو جاتی ہیں تو کیا 11,20,000 لوگوں کی دیتھ کیلئے آپ لوگ تیار ہیں اور دیتھ بھی عام دیتھ نہیں ہوتی ہے دیتھ اسی ہوتی ہے کہ بندگی بوڈی آپ کو پلاسک بیک میں ملتی ہے نہ آپ اس کو کفن دے سکتے ہیں نہ آپ اس کو گسل دے سکتے ہیں نہ آپ اس کو جنازہ پڑھا سکتے ہیں اللہ میں ان تمام چیزوں سے بچائے وہ لوگ جن کو پہلے سے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے ان کے پاس یہ پرسن ریج 13.2% کی ہے پاکستان کے اندر 32 ملین ہارٹ پیشنس موجود ہیں پاکستان میں ہر گھنٹے 42 لوگ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں اگر آپ کو ڈیابیٹک ہے آپ ڈیابیٹیز ہیں تو یہ 9.2% کا فیٹلی ریشو ہے پاکستان کے اندر 37.5 ملین لوگ ڈیابیٹک ہیں ہماری 26 فیصد پاپلیشن ڈیابیٹک ہے ہر چوتھا پاکستانی ڈیابیٹک ہے تو یہاں پہ یہ کہنا کہ 2% فیٹلی ریٹ ہے یہ بالکل بباس صحیح نہیں ہے کینسر میں 7.6% ہے ہیپیٹس بی اور سی کے اندر ہی تقریبا 17 ملین پیشنٹ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائرس بھی لنگ کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے تو ہمارے اندازے کے مطابق ان تمام کیلکیلیشنز کو جب ہم اپنے موڈل کے اندر لاتے ہیں تو پاکستان کے اندر تقریبا 10,000 پیشنٹس ہوں گے کورونا وائرس کے رمضان تک اگلے ایک مہینے کے اندر 3 سے 4 ہفتوں کے اندر ٹوٹل کتنے بندے امپیٹ ہوں گے ہم آگے سیریز میں ویڈیوز بناتے رہیں گے اب موڈلنگ کرتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جس طرح کینے گرمی آئیں گی تو اس وائرس کا زور ٹوٹ جائے گا اللہ کرے ایسا ہو ہم سب کی دعائی یہی ہیں تو اٹس ٹو ارڈی ٹو سے لیکن تیس ہزار بندے ہمارے پاس کم سے کم امپیٹ ہوں گے اگلے ایک مہینے کے اندر ہمارے نمبر دس ہزار تک پہنچ جائے گا اور ہمارا جو فیٹلی ریٹ ہوگا وہ تقریبا تقریبا سیون پرسن تک ہوگا تو اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کرے یہ بات ہے ٹھیک نہ ہو یہ جو میتھمیٹکل موڈلز بتا رہے ہیں میں آپ کو وہ آتے بتا رہا ہوں اللہ کرے ہمارا ٹو پرسن سے کم ہو زیرو پرسن ہو ہی نہیں اس ریسے ہمارے پاس وہ تو خیر ٹو نہیں ہے بکہ تو ہمارے پاس تین ہلاکتیں ہو لڑی ہو چکی ہیں لیکن ہم تقریبا تس ہزار بندوں کی بات کر رہے ہیں اگلے ایک مہینے کے اندر ہوم آئیسٹولیشن کے اوپر کام کریں میری سیریز دیکھیں میں نے جو آپ کو تمام احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس کے برامل کریں اللہ ہم سب کو اس ویرس سے بچائے آمین آپ سب کا زیشان عثمانی